وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مساق معیشت پر پوری قوم کو متحد ہو جائے کہ کوئی بھی حکومت اس کو نہ چھڑ سکے آئی ایم ایف معاہدے سے ڈیفولٹ کا خطرہ بھی ختم ہوا اور معاشی ریفارمز کا موقع بھی مل گیا معاشی اصلاحات کے لیے جو منصوبہ بندی کی وہ اہم ہے ہماری ایکسپورٹ اتنی کم ہیں کہ دوب مرنا چاہیے انہوں نے سپیشل اکنامک زونز کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی کاوش تھی کہ سی پیک کے تحت منصوبوں کا آغاز کیا گیا سی پیک کی بدولت تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی پورے ملک میں سی پیک کے تحت سپیشل زونز کا اجرہ ہونا تھا گزشتہ حکومت میں بیرونی تعلقات خراب کرنے کی دانستہ کوشش کی گئی گزشتہ دور میں نہ صرف سی پیک روکا گیا بلکہ چین سے بھی تعلقات میں تاتل پیدا ہوا گزشتہ دور میں چین سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی سیلاب سے سندھ بلوچستان کے پیکے اور پنجاب میں نقصان ہوا چاروں صوبوں میں سیلاب متاثرین میں امدادی رکوم تقسیم کی گئیں یوکرین میں جنگ سے غزائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس سال پاکستان میں گندم کی پیداوار کم ہوئی لاکھوں ٹن گندم درامت کرنا پڑی کساد بازاری کے علاوہ دنیا بھر میں افرات ذر کا بھی سامنا تھا ہماری حکومت کے پندرہ ماہ فائر فائٹنگ میں گزر گئے آئی ایم ایف ہمارے سر پر سوار تھا ان سے مذاکرات کرنا پڑے حکومت کی کاوش سے آئی ایم ایف معاہدہ ہوا ذر مبادلہ کے زخائر چودہ ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جن ممالک سے ملتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کرے اب ہمیں قرص کی درخواست نہ کرنی پڑے اب ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں ایکسپورٹ مدنیات سنت میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں اور منافع کمائیں آئی ایم ایف معاہدے سے نہ صرف ڈیفولٹ کا خطرہ ختم ہوا بلکہ معیشت کو بھی ریفارمز کا موقع مل گیا معاشی اصلاحات کے لیے جو منصوب آبندی کی وہ اہم ہے گزشتہ دور میں پوری توانائی گالم گلوہ اور چور ڈاکو کہنے پر لگائی گئی انہوں نے کہا کہ بجلی سستی دینا آسان کام نہیں محکمے کی خرابیاں بجلی چوری لائن لاسز کرپشن سب کچھ ہوتا ہے آج بھی میٹنگ کر کے آیا ہوں غریب عوام پر مزید بجلی کا بوجھ کیسے ڈالو ہر سیکٹر میں بے پنا چیلنجز ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کے لیے پابند ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی حکومت کی طرح معاہدہ توڑ دیں ہمیں اپنی صفو میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا مساق معیشت پر پوری قوم کو متفق ہونا پڑے گا مساق معیشت پر قوم متحد ہو جائے کہ کوئی بھی حکومت اس کو نہ چھیڑ سکے ہماری ایکسپورٹ اتنی کم ہے کہ ڈوب مرنا چاہیے